ایسا کیوں ہے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور درمیان میں ہم کچھ اور سوچنے لگ جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کیا تھا جو شروع کیا تھا اور کبھی ہم سے سوچتے ہیں کہ اس شعال کیا ہے ایسا نہیں ہونے سے بھی نمبر ایسا کیوں ہوتا ہے نمبر دو اس کا کیا حال ہے کہ کام شروع کرنے کے بعد ہم کسی اور کام میں مبتلا ہو جائے ہیں پہلے آپ انسانی فطرت کو بجانا ہوں انسان کا عمل غلماً بہت سارے محرکات اگر آپ سمیٹے ہیں اس میں تین ایکٹیوٹیز ہیں تین تحریکیں ایک تو آپ کا اپنا مزاج شریف چلا جا رہا ہے آپ اپنے آپ کو متحرک رکھتے ہو کہ کریں کر رہا ہوں کرنے والا ہوں کرتا رہا تھا کر چکا ہوں گا یہ میں اور میرا عمل میں نے یہ کر لیا اب میں وہ کروں گا یہ اپنے میں سے شروع ہونے والے فکر ہزارے یہ آپ کے اپنا مزاج ہے یہ کون ہے میں کام یاد تھا میں نے کام یاد ہو گیا یا خدا نہ خاصا ناکام ہونے کا اندیشہ سے بچی کریں بچی رہا ہے اچھا ہی ہے یہ آپ کے اوپر کون حرکت دے رہا ہے آپ کو میں تو میں ڈرائیور ہے اور میں ہی ڈریون ہے ڈرائیور کون کرتا ہے میں کو میں اور ڈریون کون ہوتا ہے میں میں نے میں کو کہا میں چلا گیا یہ ہے نا بات میرے جی میں آئے گی گھر سے نکل ٹیلٹا ٹیلٹا ذرا بھاگ چل یہ کس نے کہا میں نے کہا میں چل پڑا تو میں کو میں نے حکم دیا میں چل پڑا یہ ہے نا واقعہ پھر آگے میں نے روک دیا کہ اپنے راستے میں اب میں ہی دیوار پانکی کھڑا ہو گیا اور پھر میں نے اسی لیے لگائی میں ہی پا رہا ہوں یہ تو کہا میں کا کہانی میں کی بڑی دلچسپہانی کہ میں نے بچپرن سے خیال کیا تھا ایک وقت ایسا آئے گا ایسا ہونا چاہیے ہوگا اور چونکہ وہ وقت نہیں ملا زندگی میں لہذا وہ وقت نہیں آیا اور اب چونکہ وقت آ گیا ہے لہذا وہ وقت آ گیا اور پھر ایک اور میں نے سونٹا سا رہتے میں ایسا ہونا چاہیے پھر دوسرے خیال میں جا جا گیا پہلا خیال میرا خراب ہوگی تو میں جائے نا یہ بدلتے مندر کا نام ہے میں ایس ڈرائیور آپ نے آپ کو متحرک رکھنے والا میں عامل میں معمول کو بڑے ہی چرکے لیتا ہے اگر آپ ہی عامل ہو آپ ہی معمول ہو تو آپ کا ہی عمل ہے عامل ہمارا سمجھاتی ہے آئے عامل صاحب ہیں آپ ہی کا عمل ہے تو میں کبھنے راستے بدلے گا آپ بڑے رنگ بدلے گا خود خواہش لائے گا خود حرکت کرنے لگ جائے گا خود ہی سوچنے لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے اقف ہے کیا ہے پھر دیکھا کھانی آپ نے سنی کہ دوتھے خدا نہ خاصتہ انسان جو اقل سے کمزور جاتے ہیں بے وکوف نہیں پاگل دونوں دا کرتے ہیں اسپیٹال میں جب کسی پاگل خانے میں لو جانٹک اسائلم میں وہ دونوں ہی پاگلتے ہیں کہ یہ دونوں نے سوچا اس طرح کر آو ہم بیٹ میٹر میں کھلیں تو باتیں ٹھیک ہیں گیم ہونی چاہیے ان کوٹ میں نے آئی ریکٹ لیے اور وہ کھیلنے جا گیا ہے جب وہ نیٹ بوٹ لگا لیا ساری پر مائٹ ٹھیک ہو گئی اس طرح کھیلتے ہیں پہلے باتیں ٹھیک ہوں یہ ہم بیٹ میٹر میں کھل رہے ہیں لوگ کیا کہیں کہ ہم پاگل ہیں تو بگر ہم پر اس بات چھوڑ گیا آگیا تو یہاں سے پہلے پاگل پانے کے ثبوت ہو گیا آدھے لوگ اس لیے پاگل کھلاتے ہیں کہ وہ ڈھرتے ہیں کہ ہم پاگل نہیں کھلائے ہیں آپ کو بات نہیں کیسے پاگل کو آگیا کہتا ہے پاگل ایک آدمی پاگل پانے ہیں کہ پہلے بات چنوں کہ ایک آدمی جو امپر لکھا تھا کہ یہ خطرناک باگل ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی گیا کہ یہ خطرناک ہے تو اس نے بات کر رہا تھا بڑا چیچا بات کر رہا تھا تو اس نے کہا دیکھو باز یہ ہے کہ جیل والے نا ہسپدال والے آگل کھانے والے انہوں نے مجھے یہاں پر خطرناک باگل پانے کیا پھر کہا مانشتر کیا اس کو دیکھنے کے لیے بھی یہ کیا خطرناک بات کیا ہے میں کہ باز یہ ہے کہ یہ لوگ مجھے خطرناک اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں واہیز آدمی ہوں اور میں ان لوگوں کی ہم آفتوں کو بیان کرتا ہوں مطلب وہ دیکھن دوسرے سپند ہے وہ یہاں کے سارا مال کھا لیتا ہے میں آواز لگاتا ہوں مجھے بھاگل کرتا ہے معلوم میں نے آواز لگائی مجھے ملے والے بھاگل کرتا ہے تو دارہ السلام علیہ پر اس نے پھر ایسا علم بیان کیا کہ وہ مانشتر جسان ہے بیسٹر کرتا ہے بڑا متاثر ہوا یہاں ہی تو پڑھے لگتا ہے بندہ لگتا ہے انگریزین بولی، فارسی بھی بولی کچھ اور بندے میں کچھ آمی روی کی باتیں کی وہ مانشتر کرتا ہے بات یہاں کہ ہماری خواہش کوری نہیں کرتے یہ لوگیں کہتے ہیں میری خواہش یہاں کہ مجھے ایک پانک پانک کیا کھلا دیا کورس میں کورما ڈال دیا واقوع مانشتر سے وہ باتیں کرتا ہے مانشتر سوید سروانی میں ملبوس تھا بات کرتے کرتے مانشتر سے مانشتر سے مانشتر کھلا دیا فارس کیاککہ لگایا اور جیل والے نے کہا ہمیں جکاتا ہے خاترناک ہے آپ اس کے نام میں آگئے سوارے کپڑے کوڑے کراب کرا کے آگئے ایک اور خاترناک باہدال انباز بتاتا ہوں انباز میں بتاتا ہوں انسان وہ اس کے بعد ڈاکٹر کیا چکر کرنے کے لئے چھوٹی اس پہنے چاہیے مانگل خانے میں وہ ٹھک بیان دے رہا تھا یہ اب ریلیز ہونے والا ہے وہاں سے ٹھک بیان دے رہا ہے کہ تیسیت کیسی ہے نیند کیسی ہے یہ ہے وہ تمہیں یاد ہے بچے چکر کر کے کٹے لگا کوئی اردگرد خیال ہو تاکہ مانگل خانے میں غیرہ نہیں چکر کرنے کے لئے چکر کرنے کے لئے چکر کرنے سے تھوڑی دیر پہلے پہلے چکر کرنے کے لئے اور چکر کرنے پہ بائтаки یہ دونوں لوگ پر کریں کہ تیسی پیچھا گیا کہ وہ کیایا چکر کرنے پر جو دیکھا ہے کہ دنیا آپ سے جاتی ہے کہ آپ پاگل کو حرکل کروں اور پھر آپ پاگل کو حرکل کرتے ہو لوگ اسے کہتے ہیں سجیکشن تو وہ جسے آپ آن بھے کا کہتا ہے کہ میں اچھی خواد ہمارے کا رہا ہوں پھر وہ کہتا ہے کہ خطرنا کچھ نہیں پڑھ لیتی میں نے فوراں وہاں پر فیصلہ کیا کہ اس کو میں خطرنا کچھ عمل کروں میں کیا کرتا تھا یہی میں کرتا تھا تو لوگ جو ہوتے ہیں نا لوگ انشانوں کو پاگل ہوتے ہیں مصدر آپ سے ملے گئے آپ پریشان لگ رہے ہو اوہ چنگا بھلا آپ صاحب ہے نا آن شریف آ رہے ہیں آئی کے پتہ ہر آپ کو خوش ہوتے ہیں پھر وہ جانے والے کچھ مدلے بحران لگا ہے اللہ تعالیٰ کے آج جلویں مہربانی ہیں کہتے جا گے کوئی خراب پریشان لگ رہے ہیں میرے خیال ہے کوئی طبیعت تدھا ساز لگتی ہے کوئی دوسرا منداز کے پاس جائے گا آپ میں جا آپ گھر سے بار نہ نکلا کرو میرے خیال ہے آپ کی عمر جانے آج نہیں رہیں گے خوش ہاں خاصتا ہے عمر بھار ہی کرائیں گے سوارے بندے کچھ آدمی کو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں بتائیں گے کہ وہ آدمی جانے لوگوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہوتا اپنا نام بھی بھول جائے گا آپ ایسے میرے ہیں تو یہ میں وہ ہے میں کو تو خراب کرتا ہے میں کو وہ خراب کرتا ہے تو لوگ تمہاری زندگی اور لوگوں کا فارمولا یہاں سے بندہ پاگل ہو زندگی آپ کی ہے فارمولا اسے کچھ کرتے ہیں اسے بال آپ ڈاکٹر ہیں ہوں آج کے ڈاکٹروں نے پیچھی بات ہے آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہو تو لوگوں سے پوچھتے کہ ڈاکٹر بھو ہر آدمی اب اس آدمی کو گھتا کہو دوسروں کی زندگی کے وہ فارمولے تجیر کرتا رہتا ہے اور فارمولا دوسرا قبول نہیں کر پاتا وہ دوسرا پریشان ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا ہے تو لوگوں نے ہی لوگوں کو پاگل کیا